گوہم کھانے کا بتہ تین ہزار کر دے کم سے کم ایک ہزار میں گزارانی چاہتا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے کہتا گریب ہے کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے اب پیرنٹس بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں اس کا نام آمن ندیم ہے پیرنٹس بھی ہمیں بوجھ سمجھ رہے ہیں اب جمہوں کی سڑکوں پر گنگے بہرے بھی احتجاج کر رہے ہیں اپنی اشاروں میں گنگے بہرے پریس کلب جمہوں میں احتجاج کرتے ہوئے اپنی ڈیمانڈز کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانچ پرسن ریزرویشن جاب دی جائے یہ ہمارے گنگے بہرے بچے ہیں ہمارے بلائنڈ پرسنز ہیں آج ورلڈ ڈیسیبل ڈے ہے تین ڈیسمبر جو سارے سنسار میں ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے آج یہ کہنے آئے ہیں آج کے دن جہاں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں جہاں دیکھا جاتا ہے ان کے لیے سرکار نے آج تک کیا کیا اس سال میں کتنے پروگرامز ہوئے کتنے انویشنز کی گئیں کتنی کامیابی ہوئی کیا کیا رہ گیا تاکہ وہ آگلے سال میں کیے جائے لیکن ہمارے یہاں جہنڈ کے سٹیٹ میں ان کے لیے نہ کچھ ہوا نہ ہو رہا ہے اور ہونے کی امید لے کر ہم یہاں کھڑے ہیں کہ میڈیا کے مادیم سے جنہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کیا ہے ہماری بات ہمارے ہینڈی کیپ بچوں کی بات سرکار تک پہنچائی ہم چاہتے ہیں ہماری یہ بات آپ سرکار تک پہنچائے ان کے لیے کوئی ایڈیوکیشنل انسٹیوشن نہیں ہے صرف سنستائیں سکول چلا رہے ہیں پرائیمری سکول میڈل سرو اور ایک ڈیفینڈم سکول ہے جو سماج کلیان کے اندرہ چلا رہا ہے ان کی ڈیمانڈ سے ہیں کہ ایس ایس آر بی میں جو کلاس فور آٹھ ہزار پوسٹیں تھی اس میں چار پرسنٹ کوٹا ہمارے ہنڈی کیپٹ کا تھا اس چار پرسنٹ کوٹا کا حساب دے سرکار کہ وہ کہاں گئی اس میں اگر سبی پوسٹ میں آپ نے دیکھا داندلیاں ہوئی ہے یہ کائی سے ہو سکتا ہے کہ ان آٹھ ہزار پوسٹ میں داندلیاں نہیں ہوئی ہوں گی اس کی تحقیقات کی جائے سی آئی و سی بی آئی پروب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ بچے محروم کام رہ رہے ہیں جو پڑے لکھے ہیں اور جو اپوائنٹ ہوئے وہ کون سے ہیں ان کا پرسنٹیج آپ ہنڈی کیپٹ کیا ہے دوہزار سولہ ایکٹ کے مطابق اس کو دیکھا جائے سر جو یہ آپ کے تمام مشکلے ہیں کہ آپ نے بات چیز کرنے کی کوشش کی کس سے کس سے کس سے ایس ایزار بھی والوں سے ہم ملے ہم سیکٹریٹ میں ملے ہم جو جنرل سیکٹری یہ جو سیکٹری تھے جنرل ڈپارٹمنٹ کے اس کے بات بھی ہم ملے لسٹیں نکلنے سے پہلے بھائی ان کا سیپریٹ میریٹ رکھو عارتوں کا الگ رکھئے ڈیپ کا الگ رکھئے بلائنڈ کا الگ رکھئے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے مینٹل ڈیسیبلٹیز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ڈیپ اینڈم کی بلائنڈ کو لو کلاس رائٹر ملتا ہے اس لیے ان کا میریٹ بھی سیپریٹ رکھا جائے انہوں نے آشواسن دیا لیکن جب لسٹیں سامنے آئی تو وہ لسٹیں وہی جو پرانا لیکھا جو کھا اسی میں تھا تو ہم چاہتے ہیں اس میں تحقیقات کی جائے دوسرا جو ایمپلائیز ہمارے ڈیسیبلٹ ایمپلائیز یا جو ڈیسیبلٹ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے الگ ٹرانسپر پالسی ہونی چاہیے ان کا جو ایک ہزار روپیا منتلی پینشن مل رہا ہے پچھلے آٹھ نو سال سے اس مہنگائی کے دور میں اس کو کم سے کم تین ہزار کیا جائے تاکہ یہ اچھی طرح سے روٹی کھا سکیں اپنا پیٹ بار سکیں یہ چیزیں ہماری ڈیمانڈ ہیں ان کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ کالیجز کھولیے آئی ٹی آئیز کھولیے پالٹیکنز کھولیے کم سے کم ان کو جینے کا حق دے دیجئے کیونکہ یہ بھی یہاں کے ناغرنگ ہے اس دیش کے ناغرنگ ہیں ان کو آج تک محروم کیا لیکن اب تو آنکھیں کھولیے اور ان کا بلا کیجئے یہ ہماری مانگ ہے سرکار سے جو آپ کے مادیم سے ہم سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے دیکھیں دیکھیں بچی بڑے لکھئے آج تک نوگی نہیں مل رہی ہے ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے بہت بہت گھری پریوار سے لیکن نہیں مل رہا ہے کھانے کا بتا تین ہزار کر دے کم سے کم ایک ہزار میں گزارانی چاہتا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے کہتا گریب ہے کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے اب پیرنٹس بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں اس کا نام آمن ندیم ہے پیرنٹس بھی ہمیں بوجھ سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی پاپا اس کا بہت گریب ہے دکان پر ملازم ہے پاپ ہے ہی نہیں کوئی آمدین ہی نہیں ہے اب بلو یہ بچی دیکھیں روز اور چکر کارتے ہیں ہر ایک سے بات کرتے ہیں ہماری نوکیاں کہاں گئی لیکن کوئی جواب نہیں دیتا جواب کی طرف سے کوئی آگے نہیں آرہا بولنے کہ ہمارا کیا ہوگا اس نے بھی ٹویلت پاس کی ہے یہ پھر بھی ہوئی ہے ایکزیم میں کچھ نہیں کہتا ہمارا دماغ یہ مت سمجھئے بہت کم ہے ہم بھی آپ کے برابر ہیں ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں صرف ہم بول نہیں سکتے ہیں سن نہیں سکتے ہیں سرکار کی طرف سے ہمارا دیان یہ گنگے بہروں کو چھوڑ دیا نہیں ہم بھی انسان ہیں ہم بھی یہاں رہتے ہیں میں نے ٹویلت پاس کیا ہے ٹویلت پاس کیا ہے ٹویلت پاس کیا ہے ٹویلت پاس کیا ہے